اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں The Piece of String Short Story کو ڈسکس کریں گے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مارکیٹ کاروبار کا اختتام کا یہ دن ہے اور ایک شاندار سا کھانا سرو ہو رہا ہے کھانے کے اندر مختلف قسم کی ڈشز ہیں چکن بھی ہے مٹن بھی ہے بیف بھی ہے اور بہتی ایسا کھانا ہے جو کہ انسان کی بوخ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اچانک سے ڈرام بجتا ہے اور ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اناؤنسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک پرس ہے جس کے اندر پندرہ سو شلنگ جو تھے ایک رقم تھی وہ گم ہو گئی ہے جس کو بھی یہ ملے تو یہ مسٹر جیمز کو یہ واپس کر دیں جو کہ اس بڑے سے حال کے نگران ہیں اور جس نے بھی یہ واپس کیا اس کو بیس شلنگ کا انعام دیا جائے گا بعد میں ایک پولیس آتی ہے اور پولیس مسٹر یوبرٹ کو کہتی ہے کہ مسٹر یوبرٹ کیا آپ ہمارے ساتھ میئر کے دفتر چلیں گے مسٹر یوبرٹ جو کہ میز کی دوسری طرح بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے وہ کھانا رکھ دیتے ہیں اور میئر کے دفتر چلے جاتے ہیں میئر نازم کو کہتے ہیں اب مسٹر یوبرٹ کی اوپر ایک الزام لگا تھا کہ انہوں نے ہی اس پاکٹ بک کو چورایا ہے جو کہ گم ہوئی ہے اور کس نے ان کو دیکھا ہے مسٹر منانا نے دیکھا ہے پاکٹ بک زمین سے اٹھاتے ہوئے یوبرٹ جو تھا ایک شریف سا آدمی تھا ایک بہت دیہاتی سا ایماندار سا بندہ تھا وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر چوری کا الزام لگا ہے یوبرٹ اسے کہتا ہے کہ میں نے پاکٹ بک نہیں اٹھائی میں نے اصل میں ایک رسی کا ٹکڑا زمین سے اٹھایا تھا اب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا اپنی بےہودہ سی کہانی یہ سنا رہا ہے وہیں پر لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے مسٹر یوبرٹ اور مسٹر منانا کے درمیان نونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ گالیاں بھی دیتے ہیں اور کافی برا بھلا بھی کہتے ہیں پھر مسٹر یوبرٹ کی ریکویسٹ پر ان کی تلاشی بھی لے لی جاتی ہے اور تلاشی جب لے لی جا رہی تھی تو کوئی چیز بھی نہیں ملی ان کے پاکٹ بوک سے تو مسٹر یوبرٹ جو ہے کوئی بھی اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا مسٹر یوبرٹ کی جب تلاشی لی گئے تو جیب سے بھی کچھ نہیں ملا تو میر نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے کچھ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ملی ثبوت ہمیں نہیں ملا اس لئے ابھی میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں اب مسٹر یوبرٹ جب باہر نکلے عوام کھڑی تھی کہ کیوں آپ کو بلایا ہے کیا وجہ تھی تو یوبرٹ نے ان کو بتایا کہ اسی طرح مجھ پر چوری کے الزام لگا ہے تو کسی نے بھی اس کی بات کو نہیں مانا اور ہر کسی کو اپنی معصومیت کے بارے میں بتایا لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور لوگ اس کی کہانی کو ایسے سناتے تھے جیسے لطف لینے کے لیے مزے لینے کے لیے انجوائیمٹ کے لیے کچھ ہی دنوں بعد وہ جو پاکٹ بوک تھی وہ مل گئی پاکٹ بوک اس آدمی کو ملی جو کہ یہ بتاتا ہے کہ میں جو روڈ جاتی ہے مارکیٹ کی طرف اسی روڈ کی اوپر یہ پاکٹ بوک پڑی تھی اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ یو برڈ تو بے قصور ہے یو برڈ نے تو کچھ بھی نہیں کیا پاکٹ بوک تو مل گئی لیکن پھر بھی لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے لوگ یہ بات کہتے تھے یا شاید یہ بات مانتے تھے کہ یو برڈ نے خود ہی جا کے راستے میں یہ پاکٹ بوک رکھتی ہے یو برڈ جو تھا وہ بچارہ مر گیا لیکن مرنے سے پہلے بھی یہی بات کہتا تھا کہ میں میں جھوٹا نہیں ہوں میں چوریگار نہیں ہوں وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ مجھے لوگوں نے جھوٹا کہا جھوٹا کہنے میں کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کہے کہ جو بھی میں بات کہتا ہوں لوگ میری بات ماننے کو تیاری نہیں ہے یہ سب کہتے کہتے یو برڈ جو تھا وہ آخر کار اس دنیا سے چلا گیا بعد میں ایک بہت شدید قسم کا سہلاب آیا بہت شدید قسم میں آسمانی آفت نازل ہوئی زمین کے اوپر اور ہر چیز کو بہا لے گئی ہر لوگوں کی جائداد لوگوں کی گھر ان کی گاڑیاں سب کچھ بہا کے لے گیا وہ سہلاب اور صرف ایک ہی چیز بچی اور وہ تھی مسٹر یوبرٹ کی قبر اور مسٹر یوبرٹ کی قبر کے اوپر یہ والے الفاظ لکھائے گئے یہاں پر وہ آدمی دفن ہے جس نے سچ کے سوا کچھ نہیں بولا جو کہ اپنا سچ ثابت نہ کر سکا لیکن سہلاب نے آخر کار سچ ثابت کر دیا تو تھیم کا اگر ہم ذکر کریں تو تھیم مرکزی خیال کیا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف اس دنیا میں آپ کے ساتھ نا انصافیاں ہو جائیں لیکن آپ کے جانے کے بعد اس جائسی دنیا میں اللہ تعالیٰ انصاف ضرور کرتا ہے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نافرمانی کیا ہے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا اللہ تعالیٰ